اس کا پناتے ہیں کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن دہوار ہندوان والے ہیں کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن کاروبار یہودیوں والے ہیں کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں لیکن قانون نبی کا نہیں مانتے لیکن لوگ کا کیا کہنا جو لوگ میرے آقا کی امامت کو نہیں مانتے میرے آقا کی رسالت کو نہیں مانتے لیکن وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دنیا میں قانون اگر کوئی موجود ہے تنہا کملی والے کا موجود ہے مشرف نہیں مانتا بٹوں کے ماننے والے نہیں مانتے نواز شریف نہیں مانتا لیکن درہا گوھر کرنا آج کا نوائے وقت اس کے اندر یہ الفار موجود ہیں انگلکتان کے چرچ کے سربراہ بادری آرچ بشپ آف کینڈر بری روون ویلیم نے الفاظ گئے ہیں انگلکتان کے مسائل اگر حل ہوں گے نہ عیسیٰ کے قانون سے ہوں گے نہ لینن کے قانون سے ہوں گے نہ معورت ان کی بات سے ہوں گے بلکہ مسائل اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کی شریعت سے ہوں گے انگلکتان کا پادری مانتا ہے لیکن پاکستان کا مسلمان نہیں مانتا عیسائیوں کے چرچ کا رنما مانتا ہے لیکن مسلمان نہیں مانتا وہاں وقت آ چکا ہے کملی والے کی شریعت کے دیئے کو جلا جائے کملی والے کے ندام کے علم کو اٹھا جائے بندوق کے دریئے نہیں پسٹول کے دریئے نہیں اسلے کے دریئے نہیں بلکہ جس طرح شیرہ والا میں نبی کی بات ہو رہی ہے اسی طرح نبی کی بات چوکوں میں ہوا کرے گی نبی کی بات چراہوں میں ہوا کرے گی اور نبی کی بات اسلام آباد کے ایوانوں میں ہوا کرے گی اسلام آباد کے عیوانوں میں نبی کی آواز کو پنچانے کے لیے ہم آپ کے حلقہ انتحاب میں آئے ہیں اور میں یہ بات آپ کو بتلا دنا چاہتا ہوں چاہے کوئی جٹ ہو چاہے کوئی بٹ ہو چاہے کوئی راجبوت ہو چاہے کوئی انساری ہو چاہے کوئی شیخ ہو جو کملی والے سے محبت کرنے والا ہے انشاءاللہ کملی والے کے غلاموں کا ساتھ دے گا کملی والے کے غلاموں کا ساتھ دوگے برادری کے گھتوں کو توڑھو گے لا الہ الا اللہ کے حلم کو اٹھاؤ گے ادھارہ تاریق کو ریوالور پر مہر کو لگاؤ گے مہر دور احمد دور پر لگو الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعیلو و نستغفرو و نؤمنو بہی و نتوکلو علی و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیات عمالنا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّهُ مَنْ يَتْلِهُ فَلَا حَدِيَلَا وَشَدُوا اللَّهِ لَا حِلِّ اللَّهُ شَدَنَّ مُحمدَاً عَدْدُ الرَّسُونَ اما بات خیرنا خیر الحدیث لطا اللہ وَخَئِلَ الْحَدِيَةِ مُحَمدٍ صلی اللَّهُ عَلْهُمْ وَشَدُوا مُودِسَاءُ تُغَا وَكُلَّ مَحْتَسَتِ بِدَا وَكُلَّ بَدَا فَن زَلَالَ وَكُلَّ دَلَاطٍ فِنَّاد حضراتِ قرآنی قبل اسلام ایک مکمل ذاقتہ حیات ہے اور نبی کی زندگی میں ہر شعبے کے لئے مکمل رہنمائی والی تعلیمات موجود ہیں نبی کا حلیہ بھی عالی ہے نبی کا لباس بھی عالی ہے نبی کا تمدن بھی عالی ہے نبی کی تہذیب بھی عالی ہے نبی کا کاروبار بھی عالی ہے نبی کی تجارت بھی عالی ہے اور نبی کا عائم اور قانون بھی عالی ہے کائنات نے کوئی حلیہ میرے نبی کے حلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات میں کوئی تمدن میرے نبی کے تمدن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات میں کوئی تہذیب تہذیب نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کائنات میں کوئی کاروبار کاروبار نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کائنات میں کوئی آئید اور قانون میرے نبی کے آئید اور قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضراتِ قرآنی قدر آج سے پہلے شہرِ گجرہ مالا کے لوگوں نے بعد مذہبی لوگوں کو ووٹ دیئے اور ووٹ لینے کے بعد ان لوگوں نے مذہبی لوگوں کے دلوں کو توڑا ہے میں آپ اگرات یہ نوٹس ویس بات کو لے کے آیا چاہتا ہوں پورے بسوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ہر دور میں علماء کے دو دب کے رہے ایک حق پرس علماء تھے ایک باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے علماء تھے انشاءاللہ ہمارا مادی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں نبی بات کی ہے جس وقت پورے نے نبی کی حرمت پہ حملہ کیا اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ کہے میں گناہدار تھا جس نے پورے کو ایمیل کر کے الفاظ کہے پورے تو جھوٹا ہے کمری والا آتا سچا ہے تیری باپ کو ساری دنیا مان سکتی ہے لیکن کمری والے کے غلام تیری باپ کو نہیں مان سکتے میں نے پورے کو اس باپ کی دعوت دی پاکستان آئے میں اس سے مبالہ کروں گا مجھ کو بلائے میں اس کے ساتھ مبالہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے تو آپ کو مبالے کا چیلنگ کا جواب دینے کی ہمت اور جڑت نہیں ہوئی اور حضرات اگرانی کے لئے آپ کے نوٹسکندر بطور تارف اس بات تو لے کے آنا چاہتا ہوں جاتا حرمت رسول کی تحریف چلی بڑے بڑے علامان علشق کو دکھا دیا کئی لوگوں نے کہا نبی کا گستاہ اگر معافی کو مان لے اس کو معاف کر دیا جائے گا لیکن مجھ گناہدار نے الفاظ کہے تو کیا کہے ہم نے الفاظ کہے جس وقت محمد بن مسلمہ نے قاب ابن اشرف کو قتل کیا اور جب عبداللہ ابن عطیق نے عبود حفظ یہوبی کو قتل کیا اور جب عمر ابن عبی نے اسمہ بن مروان کو تو ہی نے رسالت کی بدا سے قتل کیا اور جب قابی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے راج پال کو تو ہی نے رسالت کی بدا سے قتل کیا تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم بھی ہی بات کریں گے کمری والے کے مستعق انضام موت ہے اور موت قلعہ کسی ذرا کو نہیں مان سکتے کیا ہوا گرفتار کیا گیا دباؤ ڈالا گیا فتوے کو واپس لے لو میں نے کہا کٹنا گوارا ہے لیکن فتوے کو واپس لے رہا گوارا نہیں اور آج لوگ بات کرتے ہیں استنجے کے ساتھ لوٹے کر استنجہ کرنے والے مولوی ہمارے معاملات کو نہیں سمدار سکتے ہمارے ہلکہ انتحاب میں ایک کینڈیٹ نے علماء کے بارے میں بکواس کی کہ یہ لوٹے سے چڑھ جا کے نبال علماء ملت کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور تیری حیثیت کیا ہے اللہ کے فردرامت سے ہم وہ بوریا نشین ہیں جنہیں اردو دبان پر بور ہے انگریبی دبان کے پر بور ہے عربی دبان کو ہم جانتے ہیں سائنس کو ہم جانتے ہیں ٹکنالوجی کو ہم جانتے ہیں اللہ کے فردرامت سے بائی شام کے پاس چھ علوم کے اندر محسٹر ڈگرییاں موجود ہیں بائی محسن جویت کے پاس بسنس منجمنٹ کی ڈگری Cherry موجود ہیں اور مجھ گناہگار کے پاس گیارہ علوم کے اندر محسٹر ڈگریاں موجود ہیں ہم دین کی بات بھی کر سکتے ہیں اقتصابیات کی بات بھی کر سکتے ہیں تاریخ کی بات بھی کر سکتے ہیں سیاسیات کی بات بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی بات کریں گے یا رب کے قرآن کی بات کریں گے عید کی ضرورت ہے اٹھارہ فرمین کا دن جب تلو ہو تو آپ نے پورے قلولے کے ساتھ اپنے گھر والوں کے حمراہ اپنے بیو بچوں کے حمراہ پولنگ سٹیسنوں کے پر پہنچنا ہے مور لگانی ہے تو نبی کے نظام کی آواز کو اٹھانے کے لئے لگانی ہے آپ ساتھ دیں آپ سے بادہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک ہی صدا آئے گی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور دوسری آغاب اگر آئے گی تو یہ آئے گی امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کے جنٹوں کو بگانے کے لئے اور نبی کے علم کو لگانے کے لئے اور سنت کے دیئے کو جلانے کے لئے اور حدیث کے علم کو اٹھانے کے لئے اور باطل کے جنٹے کو گرانے کے لئے اور نظام مصطفیٰ کے علم کو اٹھانے کے لئے ہم مدان امبر میں آ چکے ہیں قطبہ جمعہ کے بعد نماز کے بعد تین تقاریر ہوں گی بھائی عابد شام بھائی موسن جویت اور مولانا عطلہ سبحانہی بھی اور اس کے بعد آپ حضرات آپ کے جانے کی جعبت ہوگی پوری دل جمعی کے ساتھ آپ تکاریم پر سنکے جائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قول میں اور امہ میں برکت رسیب فرمائے سبحانہ ربی گرہ بلدہ دیمہ جب السلام علیہ و الحمدللہ رب بلہ